اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوسٹ عمر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صدقے تمہارے دیکھنے والے آج بلکل ٹھیک ویڈیو پر آ گئے ہیں صدقے تمہارے آپ سب نے دیکھا ہوگا تو آپ سب کا محبت پر یقین واضح ہو چکا ہوگا یہ ڈرامہ دس اکتوبر دو ہزار چودہ کو اونئر ہوا اور اس کی آخری کیس دس اپرل دو ہزار پندرہ کو سب نے دیکھی لیکن اس ڈرامے میں ایسا کیا تھا کہ اس ڈرامے کے آنئر ہوتے ہی اس ڈرامے کے رائٹر کے گھر والوں نے رائٹر سے کہا کہ اس ڈرامے کو بند کروا دیں کیونکہ یہ ڈرامہ رائٹر اور ان کے خاندان کی اصلی کہانی تھی اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادنان ملک اور مائرہ خان نے ادا کیا اور اس ڈرامے کی ادرکاس میں ریحان شیخ، سمیہ ممتاز، شامی خان اور فرحان علی آغا شامل تھے اس ڈرامے کو احتشام الدین نے ڈریکٹ کیا اور اس کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا یہ ڈرامہ خلیل الرحمان کمر کی اپنی زندگی پر مبنی ہے خلیل الرحمان کمر اس ڈرامے پر کئی بار بات کر چکے ہیں اور کئی بار اس ڈرامے کے بالکل سچا ہونے کی قسم کھا چکے ہیں ان کی اس ڈرامے پر کی جانے والی گفتگو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سیریل لاہور میں شوٹ ہوا اور اس میں مجود سیالکورٹ والے علاقے صرف باہر سے ہی دکھائے گئے ہیں اور اندر والے علاقے جہاں شوٹنگ کی گئی وہ بھی لاہور ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے سب کردار سچے ہیں صرف دو نام خلیل الرحمان کمر نے غلط لکھے اور انہوں نے جان بوجھ کر غلط لکھے جس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ایک تو ہمیرہ کا نام تبدیل کر کے لکھا گیا کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کا اصل نام لکھنے سے اس کی اپنی زندگی متاثر ہوگی کیونکہ وہ اب شادی شدہ ہے اس کے شوہر کو برا لگے گا اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس سے غلطی ہو گئی تھی وہ اچھی لڑکی تھی اور ایک نام انوری کا غلط لکھا جو ڈاٹر مقصود کی چھوٹی بہن کا نام تھا وہ نام انور تھا اور انہوں نے لکھا کہ کیونکہ انور لڑکی کا نام انہیں اچھا نہیں لگا اس لیے انہوں نے اس کا نام انوری رکھا ان کی بڑی بہن کے ساتھ آج بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے صدقے تمہارے دیکھا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ محبت نہ کی گئی نہ ہوئی وہ ان بیلڈ تھی ان کا اور شانوں کا رشتہ سوتیلہ تھا کیونکہ وہ ان کی سوتیلی خالہ کی بیٹی تھی وہ اس کہانی کے وقت خلیل الرحمان کمر کی عمر سترہ سال پانچ ماہ اور ان کی عمر پندرہ سال پانچ ماہ تھی اس کے ساتھ ساتھ ان سے کسی نے پوچھا کیا صدقے تمہارے اس چیز پر پورا اترا جیسا آپ نے سوچا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل وہ جس سمانداری سے لکھا گیا لیکن لوگوں نے اس کو ایک لف سٹوری سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لف سٹوری نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے بزرگوں میں وہ گناہ ہے جو بعد میں حاجی صاحب بن کر مر جاتے ہیں یہ ان کو مد نظر کرنے کے لئے لکھا گیا ناظرین جب بھی کسی نے ان سے صدقے تمہارے پر سوال کیا تو انہوں نے آگے سے اکثر یہی کہا اگر میں نے اس ٹاپک پر بات کی تو میری بیغم نے مجھے نہیں چھوڑنا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کے گھر والے پوری طرح اس ڈرامے کے حق میں نہیں تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ خلیل صاحب اس کہانی پر روشنی ڈالے ایک دفعہ مومنہ دریاد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ خلیل الرحمان صاحب نے انہیں صدقے تمہارے کی کہانی کا وہ حصہ سنایا جو انہوں نے ڈرامے میں ایڈ نہیں کیا اور وہ حصہ بتاتے ہوئے بری طرح رو رہے تھے کیونکہ اس کہانی میں لف سٹوری کے بعد ان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے والدہ کی اچانک موت اور ان دنوں غربت ان پر راج کر رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں مزدوری تک کرنی پڑی ایک بار انہوں نے واسے چودری کے پروگرام مذاکرات میں بتایا تھا کہ لاہور کے جناب آگ کی بارہ دری کے گرد جو جنگلہ ہے وہ ان کے ہاتھ کا ویلڈ کیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جب بھی وہاں سے گزر ہو تو میں اس جنگلے کو چومتا ہوں اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی کہ جب سخت وقت تھا تو میں نے سختی کو بڑے آرام سے محنت کر کے جھیل لیا اس کے بعد انہوں نے امین اقبال کے ساتھ انٹرویو میں ایک سوال کا بہت ہی دل چھو لینے والا جواب دیا ان سے انٹرویو میں ہوس نے پوچھا کہ آپ جب محبت آپ کو نہیں ملی تو تو اس پر خلیل صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو چاکلیٹ کو اس طرح دیکھا کرتا تھا کہ میں اس کو کبھی خرید نہیں پاؤں گا اور میں سوچتا تھا کہ میں نے چاکلیٹ خرید لی میں نے کھا لی میں نے انجوائے کر لیا تو محبت بھی ایسی ہی ہے جب نہیں ملی تو سوچا کہ مل گئی میں نے اسے جی لیا اور عمر ختم ہو گئی خلیل صاحب اس ڈرامے میں ہونے والے کچھ واقعات کو بھی اکثر انٹرویوز میں ڈسکس کر چکے ہیں جیسا کہ وہ واقعہ جب خلیل صاحب شرارتن بچمن میں بانو پنڈی میں ایک گاؤں کی چھت جلا دیتے ہیں جیسے سٹی فورٹی ٹو کے ایک انٹرویو میں بتایا یہ انٹرویو دو ہزار بیس کا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جن کی چھت جلائی گئی وہ خالہ جینا آج بھی حیات ہیں ناظرین یہ وہی خالہ جینا ہے جو خلیل اور شانوں کو صدقے تمہارے کی اٹھارویں قسمیں بھاگ جانے میں ان کی مدد کرتی ہیں ہم آپ کو اس ڈرامے کے اصل کرداروں اور خلیل صاحب سے ان کے تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس لسٹ میں سب سے پہلا مان نام ڈاکٹر مقصود کا ہے جب بھی وہ دوست پر بات کرتے ہیں تو ایک ہی شخص پر بات کرتے ہیں جس بارے میں آپ صدقے تمہارے میں جان چکے ہیں خلیل اور رحمان کمر بتاتے ہیں کہ ان کو لکھنے سے گھر میں کئی بار مار پڑ چکی ہے خلیل اور رحمان کے گھر والے سوائے ڈاکٹر مقصود کے سب ان کو لکھنے کے خلاف تھے صرف ڈاکٹر مقصود ان کو سپورٹ کرتے تھے ایک دفعہ انہیں لکھنے پر مار پڑی تو انہوں نے اپنے کمرے کا سارا سامان جلا ڈالا تو ڈاکٹر مقصود کے کپڑے وہ سب چھڑانے میں پھٹ گئے تھے ناظرین ڈاکٹر مقصود احمد کی تیرہ انگس دو ہزار سترہ کو ایک کار حادثے میں دیت ہو گئی وہ خلیل اور رحمان کمر صاحب کو تطفیم کے وقت کہا گیا کہ آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں تو خلیل صاحب نے جواب دیا کہ میں اس کا مرے ہوئے کا مو نہیں دیکھوں گا اگلی بار ملوں گا تو ہشاش نظر آئے گا اس کے بعد خلیل صاحب اپنے والد عبد الرحمان کمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا باپ میرا پہلا استاد تھا ان کی چھوٹی بہن ڈراما اونر ہونے کے بعد کافی عرصہ تک ناراض رہی جیسا وہ ہم ایوارڈ کے تھرڈ شو میں بتاتے ہیں کہ شانوں کے والدین بھی وفات پا چکے ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب اپنی شاعری میں لکھتے ہیں وہ چلے گئے محبتیں رہ گئیں وہ چلے گئے محبتیں رہ گئیں انہوں نے سب کو مار ڈالا ان سے محبت نہیں مری ہمیرا جس کا اس ڈرامے میں کردار دکھایا گیا ہے اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اور وہ حیات ہے اور گجرات کے کسی گاؤں میں مقیم ہے فیاض اور اس کے گھر والے سب گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے ہیں شانوں کا بھائی حیدر آج بھی وہاں ہی رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے خلیل الرحمان کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے کیونکہ یہ بھی ڈرامے کی بہت خلاف تھا اور اس کی شکایت تھی کہ صدقے تمہارے کی وجہ سے گاؤں میں ان کی بہت انسلٹ ہوئی تھی بس آپ اس ڈرامے کے اصل مرکزی کردار کے بارے میں اتنا سن لیں کہ بلکن والے بتاتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اتنی پیاری تھی کہ مائرہ خان بھی ان کے آگے کچھ نہیں جب خلیل الرحمان کمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا مختصر اور جامع جواب دیا انہوں نے کہا الحمدللہ خرم کے ساتھ خلیل الرحمان کا کوئی تعلق نہیں اس ڈرامے کی ستائیس ایک ساتھ ہیں اور خلیل الرحمان کمر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں اور واقعات ڈرامے کی توالت کی سبب ایڈ نہیں کیے جا سکتے کیونکہ اس طرح ڈراما کافی بڑا ہو سکتا تھا اور امید ہے کہ خلیل الرحمان کمر صاحب اس کہانی کے وہ حصے بھی منظر عام پر لائیں گے جسے انہوں نے سکرپ میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ لوگ اس کہانی کے ساتھ ایموشنلی اٹائیس ہیں اس ڈرامے کو اکثر لوگوں نے دس سے زائد بار دیکھا اور صدقے تمہارے نے ہر دیکھنے والے کو رولا دیا خلیل صاحب نے اس کہانی کو لکھ کے ایک مسائل قائم کی اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمر میں بڑا ہو جانا اسے کوئی بڑا نہیں ہوتا آدمی بڑا وہی ہوتا ہے جو عملا بڑے ظرف کا مظاہرہ کرے صدقے تمہارے نے سکھایا کہ صرف بزرگ اپنے بچوں کے عدب و احترام اور محبت کے حکدار ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کا اضالہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں خلیل الرحمان کمر چاہتے تو اس کہانی کو اپنی ذات سے منصوب کیے بغیر فرضی کہانی کے طور پر بھی ڈرامے کا حصہ بنا سکتے تھے مگر انہوں نے کمال جرت اور لا جواب بہادری کرتے ہوئے سچ کو سچ کہنے کی حمد کی اگر آپ اس ٹاک پیک پر اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ کر کے لازمی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو بروقت نوٹفکیشن مل سکے تاکہ اگلی ویڈیوی